نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ سے بحال ہوئی تو صدر غلام حساء خان کے بجائے وزیر اعظم نواز شریف سے استیفہ کیوں مانگا گیا کاکڑ فارمولا کیا تھا جس کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کی چھٹی ہو گئی نواز شریف ہیوی منڈٹ لے کر دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے ففٹی ایٹ ٹو بی کی شمشیر برہنہ نیام میں واپس ڈالنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی گئی کیا نواز شریف شریعت بالمنظور کروا کر امیر المومنین بننا چاہتے تھے ان کے دوسرے دور حکومت میں سندھ میں گورنر راج کیوں لگایا گیا آج ہم انہی موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے وزیر اعظم سیریز کی بائیسی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو صدر غلام عساق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو چکے تھے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کے روادار نہ تھے مجد جنرل محمود علی دورانی جو تب پاکستان آرڈینس فیکٹریز واح کے سربراہ تھے ان سمیت کئی لوگوں نے صدر اور وزیر اعظم میں مسالحت کروانے کی کوشش کی محمد خان جنیجو کی وفات پر اکیس مارچ انیس سو ترانوے کو دونوں کی رسمی الیک سلیک تو ہوئی مگر بات آگے نہ بڑھ سکی میاں محمد شریف کی ہدایت پر نواز شریف نے ایوان صدر جا کر غلام عساق خان سے ملاقات بھی کی مگر دونوں کے درمیان برف نہ پھگل سکی کیونکہ صدر غلام عساق خان اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے رویداد خان جو صدر غلام عساق خان کی کچن کیابنٹ کا حصہ تھے وہ اپنی کتاب پاکستان ایڈریم گان سور میں اطراف کرتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے مین ہٹن پروجیکٹ کے نام سے ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا جس کے مطابق پیپس پارٹی نے پیشش کی کہ صدر چاہیں تو ان کے ارکان پارلیمنٹ اپنے استیفے پیش کر سکتے ہیں تاکہ صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا جواز مجسر آسکے صدر اور وزیراعظم میں ملاقات کے بعد یہ تیپ آیا کہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا مشترکہ اعلامیہ کے لیے ایک مسودہ بھی ایوان صدر بھیجوایا گیا مگر صدر غلام اساق خان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آٹھ سطروں کا ایک بیان جاری کر دیا اس بیان میں کہا گیا کہ صدر نے وزیراعظم کو بتایا ہے کہ قومی اور بین القوامی امور پر انہیں کیا کرنا چاہیے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مذکورہ اقدامات اٹھانے کے بعد ایوان صدر کو رپورٹ کرے وزیراعظم نواز شریف نے اس بیان سے یہ تاثر لیا کہ غلام اساق خان کسی سکول کے ہیڈ ماسٹر کی طرح احکامات جاری کر رہے ہیں اور وزیراعظم سے یہ سلوک شایان شان نہیں چنانچہ ایوان صدر کے خلاف اعلانیہ مضاہمت کا فیصلہ کر لیا گیا سترہ اپریل انیس سو ترانوے کو نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہ شہرہ آفاق تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈیکٹیشن نہیں لیں گے نواز شریف نے صدر غلام اساق خان پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ تو استیفہ دیں گے اور نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہیں گے صدر غلام اساق خان نے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کی تائید و حمایت حاصل ہونے کے بعد ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت ایک بار پھر صداتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دیں اور 18 اپریل کی شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی اللہ رسول کریم میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم اقتدار کے حوث میں ملک کے بہترین مفادات کو دعو پر لگانے والے محلت اور وارڈنگ ملنے کے بوجود تباکن روش سے ہٹنے پر تیار نہ ہوا اور انہوں نے اپنی اصلاح اور حالات کی درستگی کے لیے اقدامات کرنے کی بجائے ملک کو ایک انتہائی سنگین بہران سے دوچار کرنے کی ٹانی ان کی ہٹ درمی زد اور عاقبت نہ اندیشی کا کچھ اندازہ آپ کو سابق وزیرازم کی کل کی تقریر سے ہو گیا ہوگا نواز شریف کا خیال ہے کہ فوج نے اس موقع پر اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا سوہیل وڑاج کی کتاب غردار کون میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے نواز شریف کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان بعد میں ہوا جبکہ فوجی دستے پہلے ہی پی ٹی وی میں داخل ہو گئے ایسا قانونی طور پر غلط تھا کیونکہ وزیرازم کی مرضی کے برعکس فوجی دستوں کو تینات نہیں کیا جا سکتا اور تب تک وہ وزیرازم تھے نواز شریف نے ٹرین کے ذریعے لاہور جانے کا فیصلہ کیا اور صدارتی حکم نامے کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا اس دوران چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیسے آرمی چیف سے رابطہ کر کے ان کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کی یہ بات جنرل زیاؤدین خاجہ ترازو کو انٹرویو دیتے ہوئے تفصیل سے بتا چکے ہیں 26 مئی کو سپریم کورٹ نے صدارتی حکم نامے کو کلدب قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی اور سپریم کورٹ کے فول کورٹ بینچ میں شامل گیارہ ججوں میں سے ایک جج جسٹس سجاد علی شاہ نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اختلافی نوٹ لکھا یوں عدالتی فیصلے کے ذریعے نواز شریف وزیراعظم کے منصب پر بحال ہو گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر غلام حساق خان عدالتی فیصلہ آنے کے بعد مصطفی ہو جاتے ہیں مگر انہوں نے آرمی چیف سے مل کر نواز شریف کو تگنی کا ناچ نچانے کا فیصلہ کر لیا قومی اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے پنجاب میں نواز شریف کے باعتماد ساتھی غلام حیدروائی وزیراعظم تھے مگر نواز شریف بحال ہوئے تو ان کے جگہ منظور وٹو کو وزیراعظم بنوایا جا چکا تھا اسی طرح موجودہ خیبر پختونخواہ میں بھی میر افضل وزیراعظم کے عہدے پر متمکن ہو چکے تھے منظور وٹو کی سفارش پر گورنر چودری الطاف حسین نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی اٹھائیس جون کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم کا لدم قرار دیا تو فیصلہ آنے کے سات منٹ بعد ہی وزیراعظم کی سفارش پر گورنر نے ایک بار پھر اسمبلی تحلیل کر دی حکومت چلانے کے لیے تخت لاہور پر قبضہ ناگزیر تھا صدر سے گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کو کہا گیا مگر وہ نہ مانے نواز شریف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قرارداد منظور کروانے کے بعد ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ہنگامی حالت نافذ کر کے میاں اذر کو بطور ایڈمیسٹریٹر صوبے کا کنٹرول سنبھالنے کا حکم دیا جب پنجاب حکومت نے تعاون نہ کیا تو رینجرز کو کہا گیا کہ وہ ان احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنائیں مگر آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکل نے ان احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رینجرز کو عمل درامت کروانے سے روک دیا یقم جولائی کو دسنے محرم کے روز آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکل کے سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں یہ حل تجویز کیا گیا کہ وزیراعظم صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دیں اور عام انتخابات کا اعلان کر کے نیا منڈٹ حاصل کریں گویا صدر غلام اساق خان کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد بھی ان سے استیفہ لینے کے بجائے وزیراعظم کو گھر بھیجا جا رہا تھا وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز اسی صورت دیں گے کہ اگر صدر غلام اساق خان بھی استیفہ دے دیں چنانچہ ایک نیا حل تجویز کیا گیا اور چونکہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ گرنٹر تھے اس لیے یہ کاکڑ فارمولہ کہلائی کاکڑ فارمولے کے تحت 18 جولائی کو وزیراعظم نواز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی جسے قبول کرنے کے بعد صدر غلام اساق خان نے بھی استیفہ دے دیا مویندوین قریشی کے سربراہی میں نگران حکومت تشکیل دی گئی اور 6 اکتوبر 1993 کو ایک بار پھر عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا گیا مویندوین قریشی آئی ایم ایف کے نائب صدر رہے اور جب کورا افعال ان کے نام نکلا تو وہ سنگاپور میں تھے اور ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا انہیں لانے کے لیے ایک سپیشل چارٹر تیارہ بھیجا گیا اور ان کے بھائی بلال قریشی سے ناپ لینے کے بعد اجلت میں شیروانی سلوائی گئی تاکہ وہ پاکستان کے قومی لباس میں بطور وزیراعظم حلف لے سکے انتخابات کے بعد وہ واپس امریکہ چلے گئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے اس لیے موین قریشی کو امپورٹڈ وزیراعظم کہا جاتا ہے نگران حکومت کا مقصد تو انتخابات کروانا تھا مگر موین قریشی نے سابقا حکومت کی معاشی پالیشوں پر کڑی تنقید کی اور ان لوگوں کی فیرس جاری کر دی جن کے کرزیں ماف کیے گئے تھے نواز شریف کا خیال ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ٹپس پارٹی کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کرنا تھا آئی جی آئی غیر فوال ہو چکی تھی اور اس بار نواز شریف مسلم لیگ کے پلائر فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے انہیں سائیکل کے بجائے شیر کا انتخابی نشان الارٹ ہوا چھے اکتوبر انیس سو ترانوے کو ہو رہے انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو ٹپس پارٹی کو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں معمولی ایکسریت حاصل ہوئی ٹپس پارٹی کو انیس سو اٹھاسی کے انتخابات کے نسبت تو کم نشستیں ملیں مگر وہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ٹپس پارٹی کو قومی اسمبلی کی چیاسی نشستوں پر کامیابی ملیں جبکہ مسلم لیگ نون کو تہتر نشستیں حاصل ہوئی بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی روداد آپ وزرع اعظم سیریز کی قسط نمبر اٹھارہ میں ملاحظہ کر چکے ہیں اس دوران نواز شریف نے قائد حضب اختلاف کا کردار ادا کیا جب صدر فاروق لغاری نے پانچ نومبر انیس سو اچھانوے کو بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی تو ملک میراج خالد کی سربراہی میں نگران حکومت قائم کی گئی فروری انیس سو ستانوے میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون نے جھاڑو پھیر دیا فروری انیس سو ستانوے میں نواز شریف کو ہیوی منڈٹ ملا اور پیپس پارٹی کا پنجاب سے صفایہ ہو گیا پیپس پارٹی قومی اسمبلی میں اٹھارہ نشستوں تک محدود ہو گئی جبکہ پنجاب سے قومی اسمبلی کے کسی حلقے میں پیپس پارٹی کا کوئی ایک امیدوار بھی کامیاب نہ ہو سکا مسلم لیگ نون نے دو سو سات کے ایوان میں ایک سو سیتس نشستیں حاصل کر لیں جمعہ بلوچستان سے تین خیبر پختونخواہ سے چودہ سندھ سے بارہ جبکہ پنجاب سے جیتی گئی ایک سو سات نشستیں شامل تھی صفایہ اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون نے حیران کن کامیابی حاصل کی پنجاب کے ایوان میں دو سو بارہ سندھ میں پندرہ خیبر پختونخواہ میں تیتیس جبکہ بلوچستان اسمبلی کے نشستوں پر مسلم لیگ نون کے چار امیدوار کامیاب ہوئے نواز شریف کی اس کامیابی میں ان کے ہیلیکپٹر نے بھی اہم کردار ادا کیا کیونکہ ہیلیکپٹر کی وجہ سے انہوں نے ملک بھر میں توفانی دورے کیے اور بھرپور انتخابی مہم چلائی سرطاج عزیز کے بقول اس بار بھی انہیں توقعات سے بڑھ کر کامیابی ملی کیونکہ واضح اکثریت ملنے کی امید تو تھی مگر تخمینہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس نشستوں پر کامیابی ملے گی مگر مسلم لیگ نون کے ایک سو سنتیس امیدواروں نے کامیابی حاصل کی اس فقید المثال کامیابی کے ساتھ مسلم لیگ وفاق ہی نہیں چاروں صوبوں میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی پنجاب میں شہباز شریف وزیراعلا بن گئے خیبر پختون خواہ میں اے این پی کے ساتھ شراکت اقتردار کے تحت سردار مہتاب عباسی وزیراعلا منتخب ہوئے سندھ میں ایم کیوم کے ساتھ اتحاد ہوا تو مسلم لیگ نون کے لیاقت جتوئی نے وزیراعلا کا منصب سنبھالا پلوچستان میں مسلم لیگ نون بی این پی اور جے یو آئی فضل الرحمان نے مل کر حکومت بنائی تو اختر مہنگل کو وزیراعلا کے طور پر چل لیا گیا نواز شریف نے سترہ فروری انیس سو ستانوے کو دوسری بار بطور وزیراعظم حلف اٹھایا تو ہیوی منڈٹ کا بوجھ ان کے کنوں پر تھا کیونکہ دو سو سات کے ایوان میں ایک سو ستتر ارکان اسمبلی نے انہیں ووڈ دیا چند ماہ بعد سینٹ کے انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون کو ایوان بالا میں بھی اکثریت حاصل ہو گئی اور مسلم لیگ نون کے وسیم سجاد چیرمن سینٹ منتخب ہو گئے دونوں ایوانوں میں فیصلہ کو نقصریت حاصل ہونے کے بعد نواز شریف نے سب سے پہلے 582B کی اس تلوار کو نیام میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کئی منتخب وزیراعظم کا گلہ کاٹ چکی تھی ہیوی منڈٹ کے باوجود نواز شریف کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے صدارتی اختیار کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کی تائید و حمایت حاصل کرنا پڑی اور پھر صدر فاروق لغاری کو رازی کرنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں چوٹی میں ان کی چوکھٹ پر حاضریت دی اس کے بعد بینظیر بھٹو کو اعتماد میں لیا گیا پھر نواب اکبر بکٹی اور صدار اطاولہ مینگل کو اسلامباد بلا کر ان کی حمایت حاصل کی گئی کیونکہ ان دونوں رہنماؤں کی حمایت کے بغیر یہ بل سینٹ سے منظور نہیں ہو سکتا تھا یونک قومی اسمبلی اور سینٹ سے تیروی اور چودوی آئینی ترمیم کے بل منظور کر لیے گئے تیروی آئینی ترمیم کے تحت اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق شک ففٹی ایٹ ٹو بھی کو ختم کر دیا گیا جبکہ چودوی آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں تریسٹھ اے کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت پارلیمانی لیڈر کی مرضی کے خلاف ووڈ دے کر فلور کراسنگ کرنے والے رکن پارلیمنٹ کے خلاف ریفرنس بھیج کر اسے نااہل قرار دیا جا سکتا تھا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں غیر ملکی سمایہ کاری کے فروغ کے لیے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن بنایا گیا پرائیویٹ سیکٹر کو مزید فروغ ملا حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا اور بجٹ میں اس ڈیم کی تعمیر کے لیے رکم بھی مختص ہوئی جماعت اسلامی مسلم لگ نون کی اتحادی تھی اس لیے نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بھی اتحادیوں کی صفح میں شامل جماعت اسلامی کو رازی کرنے کے لیے شریعت بل متعارف کروایا شریعت بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا جبکہ اس بل کو سینٹ سے منظور کروانے کی غرص سے مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مسلم لگ نون کے ارکان پارلیمنٹ کی ڈیوٹیاں لگ گئیں مگر جماعت اسلامی مطمئن نہ ہوئی اور اس نے مسلم لگ نون سے راہیں جدا کر لی البتہ سیاسی مخالفین نے تنقید کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ نواز شریف شریعت بل منظور کروا کر زیاؤ الحق کی طرح امیر المومنین بننا چاہتے ہیں سینٹ حکومت میں مسلم لگ نون اور ایمکی ایم شریعت اقتدار تھی مگر اس دوران نہ صرف کراچی میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی بلکہ ملک بھر میں ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ ورانہ قتل و غرط گری کا سلسلہ شروع ہو گیا سماجی خدمات کے حوالے سے مشہور حکیم سعید کو کراچی میں قتل کر دیا گیا لال مسجد آپریشن کے دوران مارے گئے عبد الرشید غازی اور موجودہ محتمی مولانا عبدالعزیز کے والد مولانا عبداللہ جو رویت حلال کمیٹری کے چیئرمین تھے انہیں نامعلوم افراد نے اسلام آباد میں فائرنگ کر کے مار ڈالا حالات خراب ہونے پر نواز شریف نے سن میں گورنر راج لگا کر فیصلہ کن آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور غوث علی شاہ کو وزیر عظم کا مشیر مقرر کر دیا گیا دہشتگردی کے خاتمے اور انصاف کی تیز ترین فراہمی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں جس سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ خفا ہو گئے اور یہ بات انتظامیہ اور عدلیہ کے مابین مہازرائی کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی نواز شریف اپنی حکومت کو محلاتی ساسوں سے بچانے کے لیے تمام تر حفاظی انتظامات کر چکے تھے 58-2B کی تلوار نیام میں واپس ڈال دی گئی تھی مگر اچانک عدلیہ سے لڑائی ہو گئی چیف جسٹس اور صدر مملکت نے ایکہ کر لیا مگر دونوں مل کر بھی نواز شریف کو شکرس نہ دے سکے نواز شریف چیف جسٹس صدر مملکت اور آرمی چیف کو گھر بھیجنے میں کیسے کامیاب ہوئے یہ سب آپ جان سکیں گے آئندہ قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو تیر سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے ویڈسپ نمبر 03328410537 پر بھیجیں نمبر سکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے جب یہ سیریز ختم ہوگی تو ہم آپ کے چنیدہ پیغامات کو آخری قسط کا حصہ بنائیں گے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو